بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کامران شاہد آپ جانتے ہیں انہوں نے کافی دیر سے جنرل باجوہ کے ترجمان کے طور پر کام کیے رکھا ہے اور وہ سٹل آج بھی کہیں نہ کہیں ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اب نجم سیٹی کامران شاہد انصار اباسی یہ باقی سارے ان کو جنرل باجوہ کے ترجمان کے طور پر ہی لیا کریں فواہ چودری پہنچے ہیں کامران شاہد کے شو میں اور وہاں پر جا کر جو انہوں نے جوابات دیئے ہیں اور کامران شاہد کی جو بزدی کی ہے میٹی میٹی وہ اتنی زبردست تھی کہ آپ کو ایک کلپ دکھانا بڑا ضروری تھا آپ نے گوھر کرنا ہے کہ فواہ چودری کیسے کمال طریقے کے اس بندے کے جواب دے رہے ہیں اور ساتھ کامران شاہد کو کہہ رہے ہیں برادرانی یوسف کا کردات امت آ کر تو کس مو سے جاؤ گے تم عمران خان کے پاس اور کامران شاہد ایسے لوگ کیا کرتے ہیں یہ آپ بڑا زبردست ان کا کلپ ہے وہ دیکھنے والا ہے اور کیسے کمال انداز نے فواہ چودی نے ان کو لا جواب کیا ہے کہ کامران شاہد اب دوبارہ کسی کے امید ہے ترجمان نہیں بنیں گے میرے تو بھائی ہیں اوپر نہیں کہہ رہا ہوں میرے ساتھ مجھے عمران خان صاحب مائنڈہ کر جاہاں جیتی دفاہ کو میرے بھائی کہہ دی ہے مائنڈ تو نہیں کریں گے نہیں مائنڈ کہہ کر برادرانی یوسف بھی تو ہوتی ہے تو اسی نہ ثابت ہو جائے اورہاں نہیں باقی نقیق ہے اچھا جی اور آپ اس کو ختم نہ کریں آپ کے کیسیز آ رہے ہیں لیکن دوسری طرح عمران خان کا جو آرگومنٹ ہے عمران خان صاحب کا وہ یہی ہے کہ فوری الیکشن ہو جس لیے چاہتے ہیں کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر ذرا سا ڈیلے کیا تو وہ نااہل بھی ہو جائیں گے وہ گرفتار بھی ہو جائیں گے تو ان کو فیڈرل کی حکومت قابو کرنے چاہیے میں آپ کو بتاؤ عمران خان کو آپ نااہل کریں گے لیٹسو یا گرفتار چلیں گرفتار کر لیں ناہل کر لیں تھرٹی فرسٹ مارچ کو آئی رائیس کا سروے ہے عمران خان کی پاپولیریٹی تھی تھرٹی پرسنٹ اس وقت عمران خان کی پاپولیریٹی ہے سکسٹی فائی پرسنٹ آپ ڈسکوالیفائی کریں گے پاپولیریٹی ہوگی سیمٹی پرسنٹ آپ گرفتار کریں گے پاپولیریٹی ہوگی سیمٹی فائی پرسنٹ آپ کی پارٹی ٹوٹری جائے گی کہ عمران خان الیکشن لیڈ نہیں کر رہے ہوگی اور پہلے دن پارٹی کیا کرے گی آکے پہلے دن پارٹی آکے یہ فیصلے اٹھا کے باہر پھینکے گی اور عمران خان کو واپس لے کے آئے گی دیکھو یہ آئیڈیاز کی لڑائی ہے جو بھی لوگ یہ لڑ رہے ہیں نا جو بھی کہیں اسٹیبلشمنٹ بھی کئی لوگوں کو شوق ہوگا عمران خان کو باہر کرنے کا اور جگہوں کے اوپر بھی شوق ہوگا کہ باہر ہو جائے لیکن یہ آئیڈیاز کی لڑائی ہے یہ ایسے نہیں لڑی جاتی کہ بندوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دو فلانا کر لو یہاں ٹیررس تھوڑا بیٹھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں یا پنجاب اور پختونخواہ کے جو لوگ ہیں بسیقل یہی پی ٹی آئی اور میڈل کلاس کے سارے لوگ ہیں آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہوا جب بنتی ہے نا اب نواز شریف کو جیل میں ڈال دیا گیا جب لاس الیکشن ہوا نواز شریف پاپولر نہیں تھے نواز شریف کی گرفتاری وز پاپولر آپ کو لگتا ہے گرفتاری کے بعد پاپولر ہوئے ہیں نہیں 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 میں آپ کو بتاؤں جب نواز شریف کو ڈسکوالی فائر کیا گیا تھا اس وقت کامران شاہد سمیت تمام پاکستان بھنگڑے ڈال رہا تھا یہ بہت اچھا ہوا بڑا چاہو کیونکہ وہ سکینڈل یہاں پہ بریک نہیں ہوا تھا باہر ہوا تھا عمران خان جو ہے وہ نواز شریف سے کمپیریزن ہی نہیں اس کا عمران خان تو اس لگتا اپنی پوپولرٹی کی پیک پہ ہے پاکستان میں اتنا پاپولر لیڈر ہوا ہی کوئی نہیں جتنا ہے سکتا ہے عمران خان قانون سے تو پوپولرٹی بلند نہیں ہوتی نا قانون تو نہیں نا قانون ہے کیا قانون کدھر ہے عمران خان کی مجھے بتاؤ نا عمران خان کے ڈسکوالیفکیشن کسی قانون کے طرح پاسیبل بھی ہے توشا خانہ میں ہو سکتی ہے فورر فنڈنگ پہ ہو سکتی ہے توشا خانہ میں کیا ہے بات آئیے نہیں میں نے یہ نہیں کہا میں نے تو کہا ہے کہ اس کے اسٹیمنٹ لگوا ہے حکومت اہم کون فواد چوہدری صاحب جنہوں نے ساری آگے لگائی ہوئی ہے یہ آپ کے مشورے میں چل چل کہ امران خان جو ہے نا مجھے لگتا ہے اس پیشن پر پہنچے بھائی یہ کیا ہے فواد بھائی ایک سو ستاسی پہلے تو پتہ ہے میمبر نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جو یہ معاملہ ہے نا انیس سو ستانوے میں کیا ہوا کہ منظور وٹو صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ فوری طور کے اوپر اعتماد کا ووٹ لیں چودہ گھنٹوں میں گورنر نے کہا کہ اعتماد کا ووٹ لیں وٹو صاحب جو ہے وہ چلے گئے آہ کوٹ میں اور لاور آئی کوٹ کے فول بینچ نے کہا کہ دیکھیں گورنر یہ نہیں کر سکتا کہ چیف صبح اٹھے اور کہے کہ جی چیف منسٹر چار گھنٹوں میں ووٹ لے آپ ایک تو جو وجوہات ہیں وہ بتائیں کہ کیوں لے اور دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ کم از کم دس دن جو ہیں کلیر ڈے دیں گے اعتماد کے ووٹ کے لیے دس دن دس دن یہ ہائی کوٹ کا فل کوٹ کا فیصلہ ہے اب دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب اسمبلی کے دو جلاس چل رہے تھے جب یہ شروع شروع میں ہوا گورنر صاحب نے ایک جلاس بلالیا تھا جو ایوان اقبال میں ہو رہا تھا آپ کو یاد ہوگا ہے لاور میں یہاں تو تماشی لگا ہوا ہے جب سے ماشاءاللہ یہ رجیم ہے تو ماشاءاللہ لگا ہوا یہ نہیں پتا کس نے لگا ہے دونوں مرجن ہے ایک سائیڈ آپ کی طرح ایک سائیڈ اس طرف ہے اور ایک تیسری سائیڈ ہے پتا آپ کو سارا ہے ویسے آپ کہنے جو گے نہیں اسی کہنے جو گے ہو کہا کہا کہ پھر بار آئے ہونا اچھا وہ ہوا نہیں نا کہ اپنا بلیگ صاحب کو رات کچھ شوقہ آگیا ہے کہ میں نے کر دیا وہ رینجرز نام بھی بھیجی ہیں وہ آفیس سیل نام بھی کرے پولیس کو کچھ نام بھی کرے اگر نوٹیفکیشن جاری ہو جاتا ہے جلات بارہ بجے بلیگ اور ریبان صاحب کی طرف سے کہ جی وزیح اللہ اعتماد کا ورڈ لینے میں ناکام رہے ہیں تو یہ سیس ٹو بی دسی ایم تو آفیس ہے پھر تو آپ کوٹ بھی جائیں گے نا کہ آپ کے لئے اس نوٹیفکیشن کی ویلیو کوئی نہیں ہوگی نہیں اس کی ویلیو نہیں بڑی بچارگی ہے آپ کے موں پہ اس ویلیو نے پرویس علاہی لیٹوی مانت سے کہا کہ جناب دوسرا بھی حاضر ہے یہی پوزیشن ہے سر آج میں آپ کے پریس ٹاک سن رہا تھا بھی آپ یہ فرمانے تھے کہ جو آپ کی خواتین ایم پیز ہیں ان کو پیسوں کی آفر کی ہے کسی نے انہوں نے صبح پیس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہماری پیسوں کی آفر تو آپ کو پتہ ہے آپ کے محبوب لیڈر زرداری صاحب ہی اور آپ کی وجہ سے ہم ان کا بہت رکارٹ کرتے رہے ہیں آپ کی وجہ سے انہوں نے کیے مبینہ طور پر ان کی پارٹی نے کیے اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے دیکھیں یہ بڑی زیادتی کی بات ہے میں بڑی یہ ویسے پریشان کن بات ہے کہ وہ دوسرے صوبوں میں آتے ہیں پہلے وہ بلوچستان گئے وہاں پہ سندھ کے لوگوں کے پیسے بوریوں میں بھر کے ادھلے جا رہے ہیں سندھ میں کراچی میں جو حلاد ہیں وہاں رونا پٹنا پڑا ہوا ہے نہ کوئی سڑک ٹھیک ہے نہ کچھ ہے برے حال ہیں آپ سندھ کے پیسے نکالتے ہیں آپ دوسرے زوبوں میں حکومتیں بدلنے چلے جاتے ہیں اپنا مو متھا رکھیں اس طرح کی حرکتیں میں نے تو بلکہ آج یہ کہا ہے پنجاب حکومت کو بین کر دینا چاہیے زرداری ناصر شاہر شرجیل میمن کی پنجاب میں آئی نا پنجاب میں بین کر دی بوریاں لے کے آ رہے ہیں یہ تو ان کو تو بین کرنا چاہیے کہ یہ یہ مفادی امہ کے خلاف ہیں ان کے دور ہیں تو آپ بھی ایویڈنس تو کوئی نہیں آیا کہ بوریاں لے کے آ رہے ہیں آپ نے تو یہ بھی کہہ رہی ہے ایم پی اے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آفر کیا ہے اس سے بڑی کیا ایویڈنس نہ بنا رہے ہیں پیسے زرداری صاحب کی ایویڈنس کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے نا دیجیلہ آپ تو خیر بہت بہتر جانتی میں اس میں آپ سے گونڈ ڈاؤن کر رکھتا ہے لیکن بھائی میں پہلی بتا دوں یہ الزامات ہیں زرداری صاحب پہ آج تک زرداری صاحب پہ کچھ ثابت نہیں ہوا ثابت تو یہاں پہ کسی پہ بھی الحمدللہ کچھ نہیں ہوا یہاں پہ تو جو شباز شریف کے کیسز ہیں سمزہ شباز ان سب کے جو کیسز ہیں اوپن شیٹ کیسز ہیں لیکن کل آپ نے مونس الہی کا دیکھا کتنا انہوں نے تغڑا ٹویٹ کیا ہے پرگیز الہی صاحب نے مونس صاحب نے ایکشلی لوگوں کو حیران کیا ہے اپنے ایک بڑے تغڑے موقف کے ساتھ آج آپ کی سیڈ ایجسمنٹ کی بھی ان سے میٹنگز ہیں بلکل کل ہوئی ہے ہماری ایک اور آج پہ پچی سے تیس بانگ رہے ہیں ایم پی کیسی ٹپندرہ ایم پی نمبر کے اوپر بات نہیں ہوئی ہم نے انہوں نے کہا کہ ہلکہ بائیس دیکھ لیں جو جہاں پہ آپ کے کینیڈیٹ بہتر ہے وہ آپ لے لیں باقی ہمیں اور جہاں پہ نون لیگ جیتی ہے زیادہ طرح وہاں پہ شاید ان کو کومیڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پہ ان کے کینیڈیٹ اچھی ہوں گے وہاں پہ ان کو کومیڈیٹ کریں گے نون لیگ نے تو اب ایسے بھی کوئی نہیں کونسا جیتنا ہے جس طرح چاروں نے جو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں میرا کونپیڈنس نہیں ہے نون لیگ کا رویہ آپ دیکھیں جس طریقے سے وہ وہ پرانے زمانے میں چور ہوتے تھے نا وہ پہلے اپنا گوٹی پہنتے تھے پھر تیل لاتے ہیں پھر نہیں تاکہ اگر کوئی پھڑے بھی تھے الیکشنوں سے اس وقت نون لیگ اور پیپس پارٹی اس طرح کالے چور کی طرح بھاگ رہے ہیں مشکل فیصلے کر دیا انہوں نے یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ چھے عرب کے زیبرات ہیں حکومت سے پہلے تو میں یہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ چھے عرب ڈالر نہیں کہہ دیا چھے روپہ ہے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جو کمیٹی اسیسمنٹ کرتی ہے آپ ذرا پتہ کریں آپ کون سی کمیٹی ہے سوہی کمیٹی ہے ابھی کیابنٹ ڈویین کی کمیٹی ہے عمران صاحب سنے انہوں نے اپنا ملی ہے کس مونال ہاں جب کوئی انسان لالہ کام کرو تو ملی ہے نا اچھا بارہ توسری آج کل تیری نہیں مل رہے اسٹیبلشمنٹ کس مونال ملوگے تو ہی کل ہوگی نا کس مونال ملوگے میرا بڑا تعلق ہے دوستیاں بھائی چاہ رہا ہے ہم جیلم چکوار ہمارے لئے تو آپ کو چہرہ دیکھ لیا مل لی ہے ہمارے لئے عمران خان ہوگے پورے کوئی مسئلہ نہیں میں آپ کو اپنی ذاتی بات بتا رہا ہوں مل جائے گے بڑی چیزی بات ہے کیوں نہیں ملے گے کیوں نہیں ملے گے کیوں نہیں ملے گے بھائی بھائی بات یہ میں نے یہ باج سے لیا کہتی کہ میں ان سے ملے مرسہ ہوگا ہے کہ میں ان کی باڈی لیمگی سے ویلیوٹ تو کر نہیں سکتا ہوں کہ جب ہم ان سے بنی گالا ملتے ہیں تو بڑی چیزیں ہمیں چل جائے گے نہیں آپ بھی اچھی طرح ملیں گے نہیں باڈی لیمگی سے مراد سپیریٹ آئی ہے کہ سپیریٹ ان کی میشہ آئی ہوتی ہے جب کچھ ہو جائے آج بلکہ خان صاحب جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ میں زندگی میں ایسے دور دیکھے ہیں کہ جب میں بیٹنگ کے لیے جا رہا ہوں نا تو پورا سٹویڈی ہمارے لگا رہا ہے سب شیر آ گیا یہ ہو جا رہا ہے دک پہ اڑ گے واپسی پہ بلکہ خان صاحب میں اس سے پہلے بریک پہ جاؤں کوئکلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت چلا کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ بڑے گھبرائے ہیں پورا زمان پاک پہ انہوں نے بلٹ پروف کرا دیا سارا کچھ یہ گھبرات چل رہی ہے بلٹ پروف تو کرایا انہوں نے بلٹ پروف تو کرایا لیکن ایکچلی عمران خان تو اتنی بروانی کرتے ہیں لیکن ہم لوگ جو ساتھ ہیں نا پہلے بھی بڑا ان کو یہ ریکویسٹ کی تھی وہ بلٹ جی اسٹیبلشمنٹ کے ایکسپرٹ ہے ایک فواد چودری صاحب اور ایک کامران شاہی صاحب دونوں ادھر بیٹھے ہیں اور ان سے میں نے پوچھنا یہ کہ ہوا کیا جو عمران خان صاحب نے امریکہ کو تو کہہ دیا کہ ہم آگے چلتے ہیں چھوڑے آپ نے سادش کی کانسپیریسی کی سائفر آیا لیکن آپ کے جو مبینہ سہولت کار ہیں جو آپ نے اس وقت بنائے فوج اس کو آپ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے ایسی کیا دشمنی ہوگی اس کا آنسر فواد میرے بھائی سے اچھا کوئی نہیں دے سکتا ہوں مجھ سے چائز میں کوئی سوال کر نہیں سکتا ایک برے کے بعد حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں